بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں عاصف رشید آپ کے ساتھ ایک ایسی ریاست جو تباہ کن صورتحال سے گزر رہی ہے جہاں پر حالات انتہائی خراب ہیں جہاں پر اس وقت سو سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں یعنی کل ملا کر مرنے والوں کی تعداد 134 سے تجاوز کر گئی ہے اور ابھی بھی سو سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کون کس مقام پر ہے کہاں پر نہیں اور پچھلے چار گھنٹوں کے دوران اس علاقے کے اندر تین مرتبہ لینڈ سلائٹز آ چکی ہیں پسیاں گر چکی ہیں اور مٹی کا تعداد اتنا زوردار آ رہا اتنا خطرناگ رہا ہے کہ پوری کی پوری بستی اس کی ضد میں آئی ہے دو سو سے زیادہ مقادات اس میں ڈوب گئے میں بات کیرلا کی کر رہا ہوں وائناڈ کی وہ وائناڈ کا حصہ جہاں کے روپنے پارلیمنٹ پہلے راہن گاندی تھے اس بار بھی جیت کر آئے لیکن اس بار چکے انہیں بعد میں چھوڑنا پڑا وہ دو میں سے صرف ایک ہی رکھ سکتے تھے اور انہوں نے اس بار بہتر یہ سمجھا کہ وہ رائے بریلی سے ہی رکنے پارلیمنٹ رہیں گے وائناڈ سے نہیں دو جگہ سے کیونکہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے تو اب یہ ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وائناڈ کے اندر جہاں پر تباہی کے مناظر ہر طرف دیکھے جا رہے ہیں انتہائی تشویشناک صورتحال اور یہی وجہ ہے کہ دو دن کا سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے تباہ کن مناظر ہر طرف ہے دریا میں تہردی لاشیں نظر آ رہی ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور پل نظر آ رہے ہیں درجنوں افراد جن کی کل ہی حلاقت کی تصدیق کر دی گئی تھی اور اس وقت کا جو اپ ڈیٹ ہے اوفیشل کنفرمیشن وہ وان تھرٹی فور ہے یعنی ہنڈرڈ پلس کیا بات کی تعداد پہنچ گئی ہے تین سے چار گھنٹے میں کچھ بڑے لینڈ سلائڈنگ ہوئے ہیں جن میں منڈ کئی چور مالا اس کے علاوہ اٹا مالا اور نولپوزال ایریا کے اندر لینڈ سلائڈ نے ایک بار پھر سے یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی سیچویشن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے دو سو پچیس فوج کے جوان جو دلی سے روالا کیے گئے ہیں جو سپیشل فورسز کے اہلکار ہیں کرنے کے لئے اور تھوڑا سا اس سے اور آگے بڑھیں گے تو ہماری جو جانکاری ہے اس پورے ایریا کے اندر SDRF, NDRF باقی سارے جو کام میں لگے ہوئے لوگ تھے وہ پوری طریقے سے کامیاب نظر نہیں آئے کئی لوگ بہ گئے ہیں یعنی اتنا زوردار یہ لینڈ سلائڈ تھا 116 کی موت کی تصدیق شام ہوتے ہوتے کی گئی تھی اس وقت 134 تک ہو گئی ہے اور مپاڈی کا جو ایریا ہے وائناڈ میں پچھلے تین گھنٹوں میں چار مرتبہ یہاں لینڈ سلائڈ آ چکے ہیں اور ایر فورس ہیلکاپٹرز 225 اہلکار فوج کے جو اس لاکے میں لگائے گئے ہیں دو دن کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام سرکاری جو کارکرم تھے جتنے بھی پروگرامز ہونے تھے ان کو رد کرنے کا فیصلہ کل ہی لے لیا گیا ہے SDRF, NDRF باقی کئی ایجنسیاں اس وقت ایک تو چورمالا, اٹامالا منڈا کا گئی اور نلپوزہ کے اندر ابھی بھی اس وقت امدادی کاروائیوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اطلاعات یہ ہے کہ چالیار دریا کا سطح آپ میں اضافہ جب ہوا تو تقریباً سو کے قریب لوگ یہاں سے بہ کر چلے گئے ہیں تو یہ صورتحال اس وقت ہے اور MI-17 ALH یعنی Advanced Light Helicopter کا بھی سہارہ اس وقت لیا جا رہا ہے پوری طریقے سے استعمال میں اس کو بھی لائے جا رہا ہے Command and Control Room جو ہے وہ تو ہے مگر اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں مشکل ترین صورتحال ہے اور وزرعظم کی جانب سے بھی چیفٹ منسٹر پنہ رائے ونجائن کے ساتھ باتچیت کی گئی ہے فون پر مرکز کی طرف سے اس خطرناک صورتحال میں اس بہران سے باہر نکالنے کے لیے ہر طرح کی مدد کا یقین گلایا گیا ہے مرنے والوں کے جو لوہکین ہیں ان کے لئے دو دو لاکھ روپے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو پچاس زا روپے کی فوری طور امداد دی جائے گی پوری طریقے سے جو ٹرینز تھی انتہائی تباہ کن صورتحال نظر آ رہی ہے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہ رہا تھا لیکن کچھ رولز اینڈ ریگلیشنز ہیں جو نہیں دکھا سکتے دو سو سے زائد مکانات زد میں آئے ہیں یوں کر کے ایک برکل ہوریزونٹل میں لینڈ سلائیڈ آتا ہے اور it was part کی تقریباً دو ڈھائی سو مکانات ایک جگہ بنے تھے اور اوپر سے سارا پہاڑ کھسکا جو مٹی کا تودہ تھا وہ اوپر آ گیا اور کئی لوگوں نے اس کی تصویریں بھی لائیں ٹرینے رد ہو گئی ہے موبائل انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے سسٹم پوری طریقے سے خراب ہو گیا ہے امدادی کاروائیاں چل رہی ہیں دعا کریں کہ وائناٹ کے لوگ اس مشکل ترین صورتحال سے باہر نکلو اور اللہ کرے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گھر والوں کو صبر ہو صبر ملے تحمل سے کام لے اور صفر پلیسیز پہ ان کو تو فیلہ لے جائے گیا ہے لیکن کچھ بچہ نہیں ہے تو پھر اسے محفوظ مقام پر منتقل ہونا نہیں اس سے بہتر موت کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جاتی تو شاید اچھا ہوتا کل سے جو ہم دیکھ اور سن رہے تھے تو this is the overall situation فیلہال کا یہ update ہے further جو دن میں developments ہوتی رہیں گی مزید details آئیں گی وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا